اسلام نے ہمیں ہر دور میں جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، جدید ترین، ٹکنالوجی اس کو اپنے مشن کے لیے، اپنے دین کے لیے ملک و ملت کے استحقام کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور اس وقت سوچل میڈیا کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا ایک گھر بن گیا ہے اور انقلاب آ رہے ہیں، انقلاب روکے جا رہے ہیں گھنٹوں کے حساب سے ترکی میں جو کچھ ہو رہا تھا تو آدھے گھنٹے کے سوچل میڈیا کے پیغامات سے اور اس میں جو ہنگامہ اٹھ کڑا ہوا تو پوری پورا انقلاب خوجی وہ ناکام ہوا بڑے بڑے انقلاب جو آئے ابھی عرب ممالک میں مراکت چلے گر تیونسو سب میڈیا کے مرہولی منت ہے اگر اس میدان کو ہم کھلا چھوڑ دے تو ملک کے اخلاقی بگاڑ اور نجوانوں کے اطماع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا قوم کے اخلاق کو بھی قوم کے مقاصد کو بھی اس لحاظ سے ہمارے ہاتھ علیہ ورم الحمدللہ ان جدید علوم سے بھی استفادہ کر رہے ہیں یہاں گویا کمپیوٹر کا سارا کلاسیں لگے ہوئی ہیں اور کچھ اساتذہ انٹرنیٹ اور اس کے جو سہولتیں ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں ہمارا بہت بڑا زخیرہ اس وقت اسلامی علوم کا قرآن و سنت اور کتابوں کا آسانی سے ایک اونلی کرنے کے سامنے آ رہا ہے اس سارے سے استفادہ کرنا سب سے بڑا حق ہے علماء کا طالب علموں کا الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے تو آج اس سلسلے میں کچھ نوجوان جمع ہوئے تھے اور اجتماعی طور پر انہیں پروگرام بنایا لیکن ہم نے ان کو کہا کہ اس ٹکنالیوی کو ہم برائی کے لیے اور ایک دوسرے پر چینٹر ڈالنے کے لیے الزامات اور اتحامات اور گالی گلوٹ کے استعمال نہیں کریں گے پاک صاف مصبت طریقے سے اپنا پیغام بیجیں گے اور مخالفین کو دلائل کے ذریعہ قائل کرانے کی کوش کریں گے تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد آئیت کی نوجوانوں کی بھی اور خود ہمارے دارالوم کے ہزاروں طلبہ میں یعنی بان پچانمے فیصد کے ساتھ یہ موبائل کے سہولتیں ہیں اور سب اس ٹکنالیوی سے فائدہ لے رہے ہیں تو ہم ان کو صحیح رخ دینا چاہتے ہیں بلکہ پورا مرک کے نوجوانوں کو کہ میڈیا کو صحیح استعمال کی طرف اور جو آج کے لیے دینچے ڈال رہے ہیں اس کا صددان اور میڈیا کے لیے جو خرافات اور ایک دوسرے کے چہروں کو سیاہ کر رہے ہیں اس سے ملک کی اخلاقی حالت بلکل زوال تک تو ہمیں مصبت طریقے سے اور پاکیزت طریقے سے اس میڈیا کے استعمال کی کوشش کرنی چاہیے پورے ملک کے لیے دینی جماعتوں کے ضروری ہے کہ اس پہلو پر نظر جانے ورنہ نئی نسل کیا کہ سب پوری قوم تباہ ہو جائے گی اخلاقی گلاوٹ کے تو اس کے خرابی سے یوں سے بھی قوم کو اور ملک کو بچانا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے تو الحمدللہ دارالوم کو ان ساری باتوں کا احساس ہے اور ایک بڑی جماعت کمپیوزر کمپیوٹر سیکھ رہی ہے اور بڑی جماعت اس کے طریقے اور آج بھی سوشل میڈیا کو سمجھانے والا دارالومی کا ایک استاس تھا جو اسی شعبہ کے لیے وہ مصروف رہتا ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ بھی آج شروع ہو گیا ہے خدا کرے گے پوری قوم جو ہے سوشل میڈیا سے بہتر اور مصبت اور نتقی خیز خوائدہ اٹھائے گی موسیقی موسیقی